اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ام ہسٹری میں خوش آمدید ڈیگو گارشیہ بیرہند کے وسط میں واقعہ ایک جزیرہ ہے یہ بھارت اور سری لنکا کے جنوبی ساحلوں سے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے اصل میں یہ ہلکہ نمامونگے کی چٹانے ہیں یہ بیرہند میں واقعہ برطانوی مقبوضات کا حصہ ہے انیس سو تہتر میں مقامی عبادی کی جبری بے دخلی کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ اس جزیرے کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ جزیرہ ساٹھ کلومیٹر طویل اور آٹھ کلومیٹر چوڑا ہے اس میں چٹانوں کی کئی چوٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں جس کے باعث جہاز رانی خطرناک ہے جزیرے کا کل رقبہ ایک سو ستر مربع کلومیٹر ہے اس جزیرے کو سولوی صدی میں پرتگیزی جہاز رانو نے دریافت کیا کہا جاتا ہے کہ جزیرے کا نام سب سے پہلے سفر کرنے والے جہاز کے کپتان کے نام پر رکھا گیا جزیرہ اٹھاروی صدی تک غیر آباد تھا اس کے بعد فرانسیسیوں نے غلاموں کی مدد سے یہاں پر کوکو نیٹ کی پیداوار کا آغاز کیا نپولینی جنگوں کے بعد ڈیگو گارشیا برطانیہ کے قبضے میں آ گیا اس کے بعد اٹھارہ سو چودہ سے لے کر انیس سو پینسٹھ تک یہ مریشس کے کنٹرول میں رہا انیس سو اکتر میں جزیرے پر دو ہزار مقامی افراد آباد تھے جو مشرقی ہند اور افریقہ کے ان کارکنوں اور غلاموں پر مشتمل تھے جو اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی میں یہاں لائے گئے تھے فوجی اڈے کے قیام کے باعث تمام مقامی آبادی کو جبری طور پر سیشلس اور مریشس سے بے دخل کر دیا گیا مذکورہ افراد ہمیشہ سے جزیرے پر اپنے حق کو جتاتے آئے ہیں اس لیے اپریل دو ہزار چھے میں ایک سو دو بشندوں کو ایک ہفتے کے لیے ٹیگو گارشیا میں قیام اور اپنے اباؤ اجداد کی قبروں اور اپنے گھروں کو دیکھنے کی اجازت دی گئے یہاں پر ایک بحری اڈے کے علاوہ فضائیہ کا ایک عظیم اڈہ بھی قائم ہے جس میں جدید بمبار تیاروں بی ففٹی ٹو کا سب سے بڑا بیڑا شامل ہے عراق کے خلاف 1991 اور 2003 میں ہونے والی جنگوں اور افغانستان کے خلاف جاہریت میں اس اڈے نے اہم کردار ادا کیا اور بمبار تیارے اسی اڈے سے اڑ کر افغانستان اور عراق کو اپنے حدف کا نشانہ بناتے تھے ان جنگوں سے قبل سر جنگ کے دوران امریکہ بحر ہند میں اپنے اثر و رسوک کو قائم رکھنے کے لیے ایک اڈہ بنانے کا خواہش مند تھا اور اس کی خواہش کی تکمیل ڈیگو گارشیہ میں اڈے کے قیام سے ہو گئی لیکن بھارت جو روس کا قریبی دوست تھا اس کا سخت ترین مخالف رہا لیکن سر جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ بھارت تعلقات میں ڈرامائی طور پر بہتری دیکھنے میں نظر آئی 2001 سے 2004 کے دوران امریکی اور بھارتی بحریہ کے درمیان کئی جنگی مشکے بھی ہوئیں اس جزیرے کی ایک اور خاص بات یہاں امریکی خلائی جہازوں کی لینڈنگ کے لیے تیار کردہ فضائی مستقر ہے اور یہ بحر ہند میں واحد ہوائی اڈہ ہے جہاں امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کو اپنے جہاز اتارنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس کو چلانے میں مددگار جو تین انٹینہ دنیا بھر میں نصب ہیں ان میں سے ایک اسی جزیرے پر ہے انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے امریکہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ٹیگو گارشیہ کے اڈے کو گوانتانہ مو اور ابو غریب کی طرح ایک بڑے قید خانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے جون دو ہزار ساتھ میں یورپی کانسل نے اس دعوے کی تصدیق بھی کی ہے اس کے بعد برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ کو یہاں تک کہنا پڑا کہ امریکی حکام نے بارہا یقین دلایا ہے کہ ٹیگو گارشیہ میں کوئی قیدی نہیں لے جایا گیا اکتوبر دو ہزار ساتھ میں برطانوی پارلیمان کی کل جماعتی امور خارجہ کمیٹی نے اعلان کیا کہ وہ ان دعوے کی تصدیق کے لیے معاملے کی چھانبین کرے گی